ملک میں کرونا انفیکشن کے نئے معاملوں میں پھر سے اضافہ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اٹھاون ہزار سہت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے جمعیرات کو جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اب تک اس سے ایک لاکھ اٹھاون ہزار تین سو تینتیس لوگ متاثر ہوئے ہیں اور چار ہزار پانچ سو اکتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے کرونا بہران کے درمیان دہلی کی پٹریوں پر جلد دوڑے گی میٹرو لیکن رکھنا ہوگا یہ دھیان ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اہم ذرائع میں شامل دہلی میٹرو جلد ہی پٹریوں پر دوڑ سکتی ہے نظام الدین مرکز معاملے کی سی بی آئی جانچ سے متعلق مرکزی حکومت کو نوٹیس درخواست گزار کا کہنا ہے کہ نظام الدین مرکز میں غیر ملکی نمائندوں سمیت بڑے پیمانے پر لوگوں کو اکھٹا ہونے کی اجازت کیسے دی گئی جبکہ دنیا بھر میں کرونا وبا کا خطرہ پیدا ہو رہا تھا مہاراسترہ کے ناسک زلے میں کرونا وائرس کوویٹ نائنٹین سے مزید اڑتالیس لوگوں کے متاثر ہونے کی تذریق کے بعد اب کل متاثرین کی تعداد ایک ہزار اٹھاون ہو گئی مہاراسترہ کے کولاپور زلے کے اچل کرنجی شہر میں مسلم فرقے نے کرونا سے متاثر لوگوں کے علاج کے لیے دز بیڈ والا آئی سی یو ریاستی سرکار کو عطیہ میں دیا ہے مسلم فرقے نے اس رمضان پر دیگر خرچوں کو روکتے ہوئے ریاستی سرکار کو چھتیس لاکھ روپے عطیہ میں دیئے تھے ممبئی میں کرونا وائرس کے بیٹے چھبیس دنوں کے آنکڑے درانے والے ہیں چھبیس دنوں میں ممبئی میں کرونا وائرس کے پچیس ہزار نو سو سترہ مریض سامنے آئے ہیں وہیں سات سو پچتر لوگوں کی موت ہوئی اس کے حساب سے ہر دن ریاست میں کرونا کے ہزار مریض سامنے آ رہے ہیں جبکہ انتیس لوگوں کی ہر روز اس خطرناک وائرس سے موت ہو رہی ہے ممبئی کے جے جے اسپتال میں کرونا مریضوں کا علاج کر رہے ڈاکٹروں کو فورچون ہوتل میں رکھا گیا تھا میرین ڈرائیو میں واقع اس ہوتل میں بودھ کی رات کو آگ لگ گئی آگ سے افراد تفریح مجھ گئی لیکن وقت رہتے سبھی 28 ڈاکٹروں کو محفوظ نکال لیا گیا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹائم فور نیوز